جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن ریڈر خورشیر شاہ نے کہا کہ نواز شریف نے باسٹھ ون ایف کی حمایت کی اور یہ اسی فیصلے میں پھسے نواز شریف نے پارلیمنٹ کی گزارش تسلیم کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹایا اور اپنی سیاست کا منبع پارلیمنٹ سے ہٹا کر سپریم کورٹ لے گئے کچھ لوگوں نے اقتدار کی خاطر ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشیر شاہ نے کہا کہ آج بیس سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرو گے تو سیاست اور جمہوریت چلے گی اس کو سپریٹ کے ساتھ تسلیم نہیں کرو گے تو سیاست کو پھو دو گے اگر پارلیمنٹ کو تسلیم کریں گے تو فیصلے پارلیمنٹ اور عوام کریں گے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ تیہتر کی آئین کے تحت اداروں کو چلنے کی گائیڈ لائن دی گئی لیکن جمہوریت ملک دشمن اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور ملک کے آئین کو پامال کیا اور عوام سے حقوق چھین لیے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اقتدار کی فاتحیت ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا اور ڈیٹی آئی اٹھارمی ترمیم ہوئی تب بھی اس نشانی کو قائم رکھنے کے لیے اٹھارمی ترمیم ختم کرنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا پارلیمنٹ کی بالا دستی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو سیاستدانوں کو نقصان ہوگا خورشید شاہ نے کہا کہ پاناما کے سلسلے میں بھی کوشش کی کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے سیاستدانوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے مگر نواز شریف نے بار بار کہنے کے باوجود پارلیمنٹ کی گزارش کو تسلیم کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اپنی سیاست کا ممبا پارلیمنٹ سے ہٹا کر سپریم کورٹ لے گئے وہ آئین کے تحت فیصلے کرے گی اب جو فیصلہ کیا اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ایک سوال کے جواب میں خورشید شاہ نے کہا کہ تیارہ کیس کسی اور طریقے کا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر بمقابلہ وزیریاسم تھا ڈکٹیٹر کے جتنے قانون پھر ختم کر دیئے گئے لیکن نواز شریف نے 62 اور 63 ختم